بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریئر سٹوڈنٹس کیسے آپ ہم نے آپ لوگوں کے لئے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جو ہمارا پاکستان کے جتنے بھی مین جو لاز ہیں ان کے لئے فنگر ٹپس کے نام سے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کے اندر سب سے پہلے ہم سی پی سی اور فنگر ٹپس لے کر آئے پھر ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہمارا کرمینل پروسیجرل کوٹ جو ہم سال ہا سال پڑھتے ہیں اس کو ہم فنگر ٹپس پر لے کر آئے اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے وہ جو ایک اپ ٹو ڈیٹ لا ہے پاکستان کا جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ٹو تھوزنٹ ایٹین جو ریپلیسمنٹ ہے جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیلس ٹو تھوزنٹ کی اس کو آج فنگر ٹپس پر ہم نے لے کر آئے بینز ایک دن ایک لیکچر ایک کلاس اور کمپلیٹ جو ہمارا سبجیکٹ ہوگا وہ انشاءاللہ اس میں ہم کیا کریں گے کور کریں گے تو ابھی ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس طرف جانے سے پہلے کچھ چیزیں جو ضروری کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ دو ہزار اٹھارہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کانسٹیٹوشن آف پاکستان آرٹیکل تھرٹی فائیو ٹوٹی فائیو کلاس تھری جو کس کے ساتھ جو پروٹیکشن آف چلڈرن اور چلڈرن رائٹ کے متعلق کہ ان کے بارے میں سپیشل قانون بنانے کے متعلق ہے تو یہ چیز جو کہ کانسٹیٹوشن آف پاکستان میں فرامنے والی فرسٹ نے موجود ہے تو اس نے ہمیں فورس کیا کہ پروٹیکشن آف چلڈرن کے لیے سپیشل لاز ضرور بنانا چاہیے بٹ یہ چیز کانسٹیٹوشن میں موجود تھی بٹ اس کے اوپر کوئی خاص فوکس نہیں تھا جب سی آر سی کنونشن ہوا کس کے اوپر چلڈرن رائٹس کے اوپر نائٹی نائٹی کے اندر یہ سی آر سی کے نام سے ایک ادارہ ڈیویلپ ہوا جس کا مقصد آل اوور دہ ورلڈ چلڈرن رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور یہ جب پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھا تو ایئر ٹو تھوزنڈ کے اندر کیا ہوا جے جے ایس او ٹو تھوزنڈ جوینائل جسٹس سسٹم آرڈینس ٹو تھوزنڈ پرملگیٹ ہوا اور وہ انفورس ہو گیا بٹ اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ پی ایل ڈی ٹو تھوزنڈ فائیو لاہور پیج ففٹین آنریبل ہائی کوٹ لاہور نے کیا کر دیا دو ہزار پانچ میں جے جے ایس اے کو ناکافی قرار دے دیا اور اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ اس کے متعلق ایک ایسا قانون بنائے جس میں ان فلاز کو انڈیفیشنسز کو دور کیا جا سکے تو اسی کے پرسول کے لیے جو پی ایل ڈی ٹو تھوزنڈ فائیو لاہور ففٹین اسی کے پرسول کے لیے کیا ہوا 2018 کے اندر جویلائیل جسٹس سسٹم ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا جس کو آج ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کچھ سیکشن پہلے ہی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ہم نے اس کو فنگر ٹپس پہ لے کر آنے یہ کوئی خاص بڑا کوئی اتنا بڑا ایکٹ نہیں ہے ہم نے سی آر پی سی جس کے فائیو سیکشن سے اس کو بھی سمب کیا تھا اس کے اونلی ٹوانٹی فائیو سیکشن سے اور پھر ٹوانٹی فائیو میں سے بھی کیا ہو گیا ہمیں پتہ ہے کہ سیکشن ون ہوتا ہی ٹائٹل کا ہے اس کا نام کیا ہے جی جی ایسے 2018 اور اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے ہول آف دا پاکستان یہ پورے پاکستان کے اوپر کیا کرتا ہے یہ انفورس ہے پرملگیٹڈ ہے اور ایمیجٹ ایفیکٹ کے ساتھ جس دن یہ پاس ہوا اسی دن یہ کیا ہو گیا انفورس ہو گیا اور سیکنڈلی جو آپ کا سیکشن ٹو ہوتا ہے تو اس میں ساری وہ جو آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے وہ اس کے اندر آئے گی اور اس کے بعد ٹوانٹی فور جو آپ کے اس قسم کے جو آرڈرز یا رولز یا ایکٹس ہوتے ہیں تو اس میں ایک رول میکنگ پاور جو ہے وہ ریلیویٹ آتھارٹی کو دی جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ ہوا جو سیکشن ٹوانٹی فور ہے وہ رول میکنگ پاور دیتا ہے ٹوانٹی تھری کیا ہے وہ کہتا ہے جی اوور رائیڈنگ ایفیکٹ اوور رائیڈنگ ایفیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اوور رائیڈنگ کسی کو اوپر سمار ہو جانا تو کیسے سمار ہو جانا یہ سپیشل لاؤ ہے تو پرانے جتنے بھی لاؤز ہیں اس ریگارڈ میں یہ اس کے اوپر اوور رائیڈ کر رہا ہے اب یہاں پر ایک کوئشن اٹھتا ہے کہ سر ادھر تو آ گیا اوور رائیڈنگ ایفیکٹ بٹ سیکشن ٹونٹی فائیو کہتا ہے کہ جی جی ایسو ٹو تھواؤزن ریپیل تو اس سے پرانا لاؤ انڈیس ریگارڈ جی جی ایسو ٹو تھواؤزن تھا جب سیکشن ٹونٹی فائیو نے اس کو کیا کر دیا ریپیل کر دیا کس کے پرسول میں اس چیز کے پرسول میں سیکشن ٹونٹی فائیو نے ریپیل کر دیا تو پھر یہ اوور رائیڈنگ ایفیکٹ یہ پرویڈن ڈالنے کا کیا مقصد ہے کیوں یہ پرویڈن ڈالی گئی ہے اوور رائیڈنگ ایفیکٹ کی تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ سٹل سٹل سی آر پی سی کریمنل پروسیجرل کوڈ ایٹی نائنٹی ایٹ اس انٹیکٹ وہ تو ہے آپ سب لوگوں کو پھتا ہے اور اس کا سیکشن ٹونٹی نائن بی اس کا سیکشن ٹھری نائنٹی نائن یہ دونوں سیکشن کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جووی نائنز کے ساتھ تو جب ہم سیکشن ٹری نائنٹی نائن میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایج آفتہ جووی نائن کتنا ہے پندرہ سال اور اگر ہم سیکشن ٹونٹی نائن بی میں جاتے ہیں تو کس کے اوپر یہ آثورٹی دی گئی ہے مجلس ریٹ آفتہ فرسٹ کلاس کے پاس آثورٹی ہے تو یہ در حقیقت جو اوور رائیڈنگ افیکٹ ہے یہ ان پروویجنز کے اوپر ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی پروویجن کسی اور لا کے اندر موجود تھی تو دس لا ہیز اوور رائیڈنگ افیکٹ یہ اپلی کیبل ہے باقی کوئی بھی اپلی کیبل نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں جناب اس کی طرف تو دیفنیٹلی جب بھی جووی نائل ہے کیا یوتفل افینڈر نوجوان مجرم تو مجرم کی جب ہم نے بات کی تو پہلے جرم کو تو ڈسکس کر لے نا تو کیا ہوگا سب سے پہلی چیز جو ہوگی جہاں سے یہ سسٹم ایکٹیو ہوگا وہ ہوگا افینس کمیٹ ہونے سے کہ جب کوئی افینس کمیٹ ہوگا سی ار پی سی والا لیکچر سنوے لے افینس کیا ہے مینز ریا ہے ایکٹس ریا ہے اس کے بعد کیونے چاہیے کنکرنس حارم لگیلیٹی پنشمنٹ جس میں یہ سارے چیزیں ہوں گے کوئی افینس ہوگا تو آپ کا یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر یہاں پر بھی کوڈ آف کریمنل پروسیجر جنرل پروسیجر وہی فالو ہوگا بٹ جو سپیشل پروویجنز ہے ریگارڈنگ دا جوینائل وہاں پر اس کا اوہرائیڈنگ افیکٹ ہے ادر وائز جنرل پروسیجر کونس ہے وہی سی ار پی سی کا تو سی ار پی سی کے تحت جب افینس ہوگا تو کیا ہوتی ہے سب لوگوں کو پتہ ہے انڈر سیکشن ون ففٹی فور کیا ہوتی ہے ایف ای آر کٹ جاتی ہے ایف ای آر کٹ گی ایف ای آر کے بعد پولیس کیا کرتی ہے انڈر سیکشن ون ففٹی سکس کیا کرتی ہے انویسٹیگیشن کرتی ہے اور انویسٹیگیشن میں وہ کیا کرتی ہے ارریسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے ارریسٹ سے بکاز سیکشن فائیب آف دا جوینائل جسٹس سسٹم آرڈینس ڈیلز وید آرریسٹ آف دا جوینائل بٹ یہاں پر ٹھہر جائے تھوڑا سا اوہ بھائی اب مسئلہ یہ ہے ایک بندے کو پر مقدمہ ہوا جب اس کو ارریسٹ کیا گیا ایڈی کلیم دیٹ آئیم او جوینائل ٹریٹ می انڈر جوینائل جسٹس سسٹم ایک دوہرہارہ شکل سے نہیں لگتا تھا اب کیا کیا جائے جناب مسئلہ ہو گیا تو اب یہاں پر پروسیڈنگ کو روکا جائے گا اور سب سے پہلے کیا ہوا کہ اب ذمہ داری لگائی گئی کس کی لگائی کی ذمہ داری یا تو ایس ایچو صاحب کی اور یا کس کی آئیو انویسٹیگیشن افیسر یا سٹیشن ہاؤس افیسر اس کو کہا گیا کہ بھائی صاحب آپ کیا کریں انڈر سیکشن ایٹ آپ انکوائری کریں کس چیز کی انکوائری کریں آپ انکوائری آف جوینائلٹی کریں مطلب آپ نے یہ انکوائری کرنی ہے کہ اس کی ایج کیا ہے جوینائل کی تو ایج آف جوینائل کیا ہوگی اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے دیفینیشن کلاس دیفینیشن کلاس کا سیکشن ٹو کہتا ہے کہ جی ایٹین ایئرز ایج ایٹین ایئرز اینڈ لیس کا جو بھی بندہ ہوگا وہ کون ہوگا وہ جوینائل ہوگا اب سوال جو اٹھتا ہے جس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کون ڈیل کرتا ہے سیکشن آٹ سیکشن آٹ کہتا ہے کہ بھائی پتہ کیسے چلے گا کہ اس شخص کی عمر اٹھارہ سال ہے یا نہیں اب یہاں پہ پروسیجر چیز ہوگی جی جیسو سے تو کیا ہو گیا اب اس نے پروسیجر کو چینج کر دیا کہ جی آپ سب سے پہلے اس بندے کا کیا دیکھیں برت سرٹیفیکیٹ دیکھیں اور برت سرٹیفیکیٹ کے بعد کیا دیکھنا ہے آپ نے برت سرٹیفیکیٹ کے بعد ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس دیکھیں اور ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے ادر پرٹینٹ ڈاکیومنٹس ادر پرٹینٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ ووٹر لسٹ جو ایک اتھینٹک ڈاکیمنٹ ہے تو وہ کیا ہو گیا تو یہ پروسیڈر ہو گیا کہ آئیو صاحب پہلے اس کی آپ کیا کریں آپ اس کی ایج ڈیٹرمنٹ کریں اور اگر ان کیس یہاں سے ایج ڈیٹرمنٹ نہیں ہو رہی تو اب کیا ہے اب ہے جناب میڈیکل ایگزیمنیشن جبکہ پرانے لاہ میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو تھی میڈیکل ایگزیمنیشن کو تو کتنے طریقے ہو گیا سب سے پہلے کیا ہو گیا اگر وہ اٹھارہ سال ہونے کا اٹھارہ سال سے کم ہونے کا کلیم کرتا ہے تو اس طریقے کے سریح سے کون کرے گا آپ کا جو انکوائری کرے گے اور اس انکوائری کے بعد دو سوز اگر تو وہ جووینال نہیں ہے تو نورمل ٹرائل اب اگر وہ جووینال ہے تو ہمارا جی جی ایکٹیو ہو جائے گا تو وہ کیسے ایکٹیو ہو جائے گا اب وہ اس طرح ایکٹیو ہو گا کہ ارہیسٹ ہوا تو وہ کہے گا بھائی صاحب سارا کام چھوڑوں سب سے پہلے کیا کرو سب سے پہلے انفارم کرو کس کو انفارم کرو انفارم تو گارڈین اس کے جی گارڈین کو بتاؤ اس کے باپ کو بتاؤ اس کا جو بھی کیر ٹیکر ہے اس کو بتاؤ کہ کس جووینال کوٹ جیسی میں نے لکھا جوینائل کورٹ کہ کس جوینائل کورٹ میں اس کا مقدمہ چلے گا سب سے پہلے تو یہ کام کر دو ساتھ ادھر ہی کیا کریں گے کہ بھائی پروبیشن افیسر صاحب کو بھی بتاؤ کس چیز کا بتاؤ پروبیشن افیسر کو پروبیشن افیسر کو یہ بتاؤ کہ بھائی صاحب اس کے بارے میں تفتیش کرو اس کے بارے میں انکوائری کرو کہ اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے کس خاندان سے ہے کیا یہ مجبوراں کچھ ایسا ہو گیا غلطی ہو گئی ہے یا کوئی اس قسم کا تعلق ہے اس کا پرانا سارا معاملہ اس کا کریکٹر اس کا ایجوکیشن اس کا سارا حال اوال اس کا سوشل جو کرائیٹیریہ ہے وہ لے کر دو پروبیشن افیسر کو ساتھ ہی یہ دیکھیں اریسٹ کے ساتھ ہی ایکٹیو ہو گیا یہ جیسے ایک اس کے گھر والوں کو بتا دیا پروبیشن افیسر کو بتا دیا ساتھ کیا کیا سیکشن تھری سیکشن تھری کیا کہتا ہے کہ جی اس کو آپ نے لیگل سرویس دینی ہے اور لیگل سرویس اس کو کون دے گا لیگل سرویس دے گا کوئی بھی ایسا پریکٹیشنر who has at least 7 years 7 years of standing of the bar practice وہ اس کے لیے لیگل سرویسز پروائیڈ کی جائے گی at the cost of the government پھر کیا ہوا سیکشن ساتھ کہتا ہے کہ بھائی صاحب minimum minimum SI سب انسپیکٹر اس سے نیچے کوئی اس کی تفتیش نہیں کرے گا کوئی عوالدار موالدار نہیں کرے گا minimum کیا ہوگا میں یہاں پر لکھتے ہیں تو پورا آپ کو یاد رہے سب انسپیکٹر اس کا کیا کرے گا اس کا کرے گا تفتیش کرے گا these are the provision regarding the arrest of the juvenile under section 5 تو ہم نے کیا discuss کر لیا section 5 discuss کر لیا section 3 بھی discuss کر لیا 7 8 بھی discuss کر لیا but 4 چھوڑا ابھی 4 کیا ہے اب ہوا کیا اب دوبارہ واپس sequence میں آ جاتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ کوئی offense ہوا offense کے بعد بندہ arrest ہوا arrest ہونے کے بعد اس نے juvenile ہونے کا کیا juvenile ہونے کا اپنے آپ کا کہا کہ جی میں juvenile ہوں تو اس کی ہم نے کیا کر لی sh ou یا آئیو نے جا کر اس کی ایک inquiry کر لی اور inquiry کے بعد اگر وہ ہوتا ہے کہ جی وہ juvenile ہے تو پھر یہ actions پولیس نے فوراں فوراں لے لیے کیونکہ پولیس نے جو 73 کا چلان جمع کروانا ہے اس میں یہ legal سرویس اور یہ probation والا ذکر اس نے ضرور کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے action لیے اب action پولیس کے تو ہوگے ختم اب اگلے step کے اوپر چلے جاتے ہیں اب اگلے step کیا ہے کہ جناب juvenile ہے اب اس کا juvenile کا trial کون چلائے گا تو اس کے لیے دو options ہیں ایک تو juvenile کا trial چلائے گا juvenile court اور second option کیا ہے second option یہ ہے diversion under section 9 of juvenile justice system act یہ newly added provision ہے جو کہ پرانے اس جی جی ایسو میں نہیں تھی کہ بھائی diversion کا جو best ایک mode ہے آپ نے use کرنا یہ diversion کیا ہے diversion سے پہلے کیا کہتے ہیں juvenile تو اس میں priority ہے diversion but diversion کیا ہوگا diversion ہوگی ہمیشہ کس طرح یہ ہوگی consent کے ساتھ کس کی consent کے ساتھ جو accused اور جو especially جو opposite party opposite party جو victim party ہے اس کا consent ہونا بھی ضروری ہے اور اگر victim کوئی party نہیں ہے offense against the state تھا تو state has the right کو اس کو کیا کرے guardian کی consent کے ساتھ diversion کے پاس بھیج دے تو diversion ہے کیا چل کے دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں that juvenile court who can preside the juvenile court یہ اب پھر amend ہو گیا کیا amend ہو گیا juvenile court کو preside کرے گا یا تو کوئی session judge یا کوئی magistrate لیکن شرط یہ ہے کہ وہ magistrate بھی ہو اور اس کے بعد class 1 ہو اور empowered ہو under section 30 section 30 دیکھ لیجئے کسی rpc کا جو مجھے state کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے وہ سات سال سے زیادہ سات سال تک punishment دے سکتا ہے third کیا ہے کوئی بھی ایسا advocate کون advocate جس کی practice کتنی ہے دس سال پہلے یہ سات سال تھی اب کر دی دس سال تو who can preside the juvenile court جناب یہ تین authorities juvenile court کو preside کر سکتی ہیں اور پھر اگلی بات کر دی کہ juvenile court صاحب غور سے 6 ماہ time 6 month کا time ہے to کس کے لیے trial کو close کرنے کے لیے اور اگر 6 month سے زیادہ time لگے گا تو آپ کو high court سے permission لینی پڑے گی اگر آپ نہیں لیتے تو جو aggrieved person ہے وہ high court جا کر اس process کو initiate کروا سکتا تو 6 منہ کے اندر juvenile کا trial ہر حال میں اس قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے مکمل ہونا چاہیے چلو ٹھیک ہوگی جنب یہ تو ہم نے کہا دیا کہ juvenile کا معاملہ کہاں پر چلا گیا یہ تو juvenile court میں چلا گیا اب بات کرتے تھوڑا سی juvenile کی بیل کے متعلق that what are the provisions regarding the bail of the juvenile تو provision section 6 deals with the bail of the juvenile یہاں پر پھر وہ کیا کرتا ہے section 6 وہ کہتا ہے offenses ہے دو قسم کے ہمیں سب کو پتا ہے bailable non bailable تو offenses کیا ہے bailable اور دوسرا کیا ہے non bailable دو قسم کے فنسو کے جدہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر juvenile کے لیے جو آپ کے اب یہاں پر دو category سے بنا دی ایک تو کیا بنا دی ایک category بنا دی ایک ایسا juvenile جو 16 سے 18 سال ہے اور ایک ایسا juvenile جو کیا ہے 16 سال سے کم ہے دو قسم کی juvenile کر دیئے کون کو سے دو قسم کی juvenile کر دیئے ایک juvenile جو 16 سے 18 سال تھوڑا سا میچور اور ایک juvenile جو 16 سال سے کم تو 16 سال سے کم والے juvenile کے لیے کیا کیا bailable جتنے بھی offenses all ready تھے اس میں اگر وہ 496 میں bail لے چکے تو ٹھیک otherwise juvenile code کو کہاو بھائی اس کو bail دے دو اس کو bail دو اس کو تھانے میں اس کو پولیس سٹیشن میں اس کو جیل میں نہیں رکھنا تو اگر آپ نے اس کی bail کو refuse کرنا تو پھر کیا کرنا bail refuse کیا juvenile court کر سکتا یا نہیں yes کر سکتا ہے but کب refuse کر سکتا ہے جب اس بچے کی زندگی کو خطر ہو کیوں کیونکہ جس opposite party کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا ہو سکتا ہے اس بچے کو نقصان پہنچائے یا وہ criminals کے ساتھ associate ہو سکتا ہے اس صورت میں اس کی bail کو روکنے ذمہداری لے یا کوئی بھی بندہ جو اس کی ذمہداری لے اس کے پاس اس کو دیا جائے گا اس کو تھانے میں جیل میں نہیں رکھا جائے گا اور مزید یہ ہوا کہ جو 16 سال سے کم عمر کا juvenile ہے اس کے لیے جو non bailable offenses these will are major اور minor کا ذکر bailable non bailable تھے بٹ فار جو نائل وہ bailable offenses یعنی کہ دس سال تک سزا والے سارے جرم کیا ہوں گے bailable ہوں گے اور اگر اس سے اوپر ہے تو یہاں پر بھی اس کو bail دی جائے گی لیکن اگر بچے کی عمر 16 سے 18 سال ہے تو یہاں پر اس کی bail کیا کی جا سکتی ہے ریفیوز کی جا سکتی ہے کیوں ریفیوز کی جا سکتی ہے اس لیے ریفیوز کی جا سکتی ہے 16 سے 18 سال والے بندے کے لیے کہ یہ شخص باہر جا کر ایک پکے کسی پختہ گروپ میں شامل ہو جائے کوئی پکہ مجرم نہ بن جائے اس کی bail ریفیوز کی جا سکتی ہے تاکہ کی correction ریفیوز بائدہ جو ہم نے bail کو بھی ڈسکس کر لیا دائیورجن کیا تھا دائیورٹ کر دینا اس کو کسی اور طرف بھیج دینا کہا پر بھیج دینا کیوں بھیج دینا کیا کرنے کے لیے بھیج دینا اب ہم وہ چیز ڈسکس کرتے ہے کہ ڈائیورجن کا بیسک مقصد کیا ہے تو ڈائیورجن اس لیے ہوتی ہے کہ ڈائیورجن میں ہوتا کیا پہلی چیز کہ property کو restitution کروا دو مطلب کیا کروا دو property واپس کروا دو یا کیا کروا دو اپالوجی کروا دو سلح صفائی کروا دو مافی کروا دو یا اس بندے کو cast پلس کوئی fine شائل اگر دلوانا ہے تو fine شائل اس کا کیا کرو وہ دلوا دو یا اگر کسی صورت میں اس کہ community service ابھی پاکستان میں کیا ہے community service کا جو رواج ہے وہ کم ہے ویسے بٹی کہا گیا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا آپ اس کو community service میں لے جانا چاہے تو community service اور آخر پہ کیا چیز کہی گی آخر پہ کہی rehabilitation یہ کیا ہے یہ کام کرتا ہے یہ کام کرواتی ہے آپ کی diversion diversion کے مطلب یہ کہ اس بندے کو جیل میں مت بھیجو اس بندے کے مقدمے کو other than the court اس طرح کر کے property واپس کر کے damages وغیرہ کر کے جو نقصان پورا کروا کے تھوڑی سی معافی شافی کروا کے جتنا خرچہ یا وہ خرچہ دلوا کے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے diversion کے ذریعے سے تاکہ جو نائل کو کوٹ کا مون نہ دیکھنا پڑے بھٹ ایک سوال آرائز ہوتا ہے diversion تو ہم نے کیا دیا جس section 9 کہتا کہ diversion کے ذریعے سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو but diversion کون کروائے گا section 10 کہتا ہے diversion کروائے گی ہماری جو جو نائل کمیٹی تو جس طرح ہر district division پر جو بننے چاہیے اس طرح district division پر کیا ہونا چاہیے جو جو نائل کمیٹی میں کون کون ہوگا جو اندال کمیٹی میں ایک سیکشن 30 والا کون ہوگا آپ کا magistrate ہوگا یہاں پر کون ہوگا سب سے پہلے ایک آپ کا section 30 والا magistrate ہوگا اس کے بعد آپ کو DPP district public prosecutor جو سرکاری آپ کا وکیل ہے اور اس کے بعد ایک practicing lawyer ہوگا advocate ہوگا سات سال والا ایک آپ کا advocate ہوگا اور وہ ہوگا سیون year practice والا اور ایک کون ہوگا ایک probation officer ہوگا provincial probation officer ہوگا اور یہ probation officer کی کتنی ہوگی سیون years سات سال والا سوری 17 grade کا 17 grade کا probation officer تو یہ چار لوگوں سی مل کر بنے juvenile committee اور juvenile committee کیا کرے گی diversion کروائے گی اور کتنے عرصے میں one month کتنے عرصے میں ایک مہینے کا time within a period of one month it is a duty of the juvenile committee کہ diversion کے ذریعے سے معاملے کو حل کروانا چاہے اب diversion کی stage پر ہوگی at any stage during the investigation بھی ہو سکتی ہے and کیا ہو سکتی diversion juvenile court بھی اس کو trial دوران بھی دے سکتا ہے تو diversion کی کون کون سی stages ہوگی diversion کی ایک state ہوگی from the juvenile court اور دوسرا کیا ہو گیا جو پولیس جب آپ کی کرتی ہے تو پولیس دیریکٹ کیا کروا سکتی ہے diversion کروا سکتی ہے تو diversion آپ کی کس صورت میں ہوتی ہے diversion پولیس کے ذریعے سے بھی اس معاملے کو ڈیوٹ کروا سکتی ہے اور اس کے لاوہ جوینائل کوٹ بھی اس معاملے کو کیا کر سکتا ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ آپ کا گیا تو اس کا basic مقصد کیا ہے جوینائل کمیٹی کا وہ ہے اس معاملے کو diversion کے ذریعے سے ویدین اپیریڈ اف ون منت ساٹ اوٹ کرنا اور بہتر طریقے سے اس کو حل کر دینا اب اگلی بات آجاتی سیکشن بائیس میں نے جمع کر دی اس کے سار تیریس چوبیس پچیس وہاں پر ڈیل باکستان میں بن گئے بورسٹل ہاؤسز ریформیشن ہاؤسز جہاں پر بچوں کی اصلاح کی جائے گی ان یوت فل افینڈرز کی اصلاح کی جائے گی تو ان کی انسپیکشن کرنا انڈر سیکشن ٹونٹی ٹو آف دا جوینائل جسٹس سسٹم آرڈینس وہ کس کے ذمہ ہے وہ ہے جناب آپ کے اس کمیٹی کے ذمہ ہے کہ وہ ادالت کے اندر کوئی میڈیا پرسن کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہوگے صرف پارٹیز جو اس کیس کے متعلق ہے وہ 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 پر ہوگی تو ایک ٹرائل اس کا چلایا جائے گا وہ ٹرائل چلایا جائے گا الگ اب یہاں پر سیکشن بارہ کیا کہتا ہے وہ کہتا کہ می جوائن جو اس کا ٹرائل میں جوائن کیا ہوگا لیکن یہ کب ہے کہ اگر کوئی سرکمسٹانس ایسے ہے کہ جسٹس پروائیڈ کرنے کے لئے ضروری ہے اس کو کیا جائے اس کو یہ کیا جائے کہ اس کو آپ کسی ایڈل کے ساتھ جوائن کریں تو کر سکتے ہیں بھر اس صورت میں کیا ہوگا جو جو ویڈیو کے ذریعے سے اس کا بیان وغیرہ ریکارڈ ہوگا اور یہ چیزیں یہاں پر آپ نے اس کا خیال رکھ ہے اور سیکشن تیرہ یہ کہتا ہے تو کیا ہوگے جناب سیکشن بارہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا جا سکتا ہے اور سیکشن تیرہ کہتا ہے کہ نون کیا نون ڈس کلوزن کسی اس کی نون ڈس کلوزن نون ڈس کلوزن آف ایڈنٹی کہ جو آپ کا جو نائل ہے اس کی جو آئیڈنٹی ہے اس کو کسی کے سامنے کسی بھی صورت میں نہیں کیا جائے گا میڈیا پرسن کو نہیں بتایا جائے گا ہاں اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو ایک ایسی چیز جہاں پر اس کی بہت ضرورت ہے اس کو لوکیٹ کرنا تو اس قسم کیا جا سکتا ہے جنرل آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو اس قسم کے کیس ہوتے ہیں بڑے ہاٹ کی طرح بک رہے ہوتے تو لہٰذا اس کو کیا کی جاتی اس کو کنفائن کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس قسم کی چیز نہیں ہوگی اب پھر سیکشن چودہ میں ہم آتے ہے جب بھی پولیس یہاں پر کسی جووینائل کو ارسٹ کرتی ہے تو ایک ریپورٹ بنگواتی ہے کسے پروبیشن افیسر سے تو یہ سیکشن چودہ کیا ہے پروبیشن افیسر کی ریپورٹ ہے جو کس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے پروبیشن افیسر کی جو ریپورٹ ہے وہ بیسیکل ڈیل کرتی ہے اس کے کریکٹر کے ساتھ کس کریکٹر کے ساتھ کریکٹر آف دا جووینائل یہاں پر اس کی ایڈوکیشن وغیرہ اس کا سوشل سٹیٹرس وغیرہ وہ بھی آتا ہے اور اس کا کنفیشن اگر اس نے کیا ہے بیانڈ کونسا آپ دیکھ لیجیے گا کہ ایسا کنفیشن جس میں کوئی پرومیس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی تو وہ کنفیشن نہیں ہوگا تو پروبیشن افیسر کی جو یہ ریپورٹ ہوگی وہ کس کو ہیلپ کرے گی جووینائل کوٹ کو کس چیز میں اس ٹرائل کو ختم کرنے میں تو اس ریپورٹ کی روشنی میں کیا ہوا گا اس ریپورٹ کی روشنی میں کچھ ایسی چیزیں جو کیا ہے جو ایسی سنٹینس پاسٹ می جو نہیں لیے جا سکتے کچھ سے بائے جو ونائل کوٹ تو وہ ایکشن جو 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 سزائیں جو دے سکتا ہے اور وہ پاورز جو یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جو جو سمجھ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ اس کو کیا کر دینا چاہیے پارڈن پارڈن کا مطلب کیا ہے ماف تو وہ اس کو ماف کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو انائل کوٹ کیا کر سکتا اس کو ماف کرے گا تو پارڈن کے بعد اس کو کیا جائے گا اس کو ریلیز کر دیا جائے گا بھائی سب آپ کیا ہو بری ہو قصہ ختم آسکتی ہیں نہیں تو اس کو کس کے پاس بھیج دیں یا اس کو ری فار میشن سنٹر میں بھیج سکتا ہے تو یہ کام ایک جو منائل کوٹ کا آفی سر کر سکتا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں نو پریزن جیل میں تو بھیجا ہی نہیں جا سکتا کارپوریل پنشمنٹ کا مطلب کیا ہے جسمانی سزا بھی نہیں دی جا سکتی اس کو ویپنگ وغیرہ یا کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتا اس کے بعد کیا نو لیبر اس سے کوئی سخت کام نہیں لیا جا سکتا اور نو ہینڈ کف جو ایک جو نائل ہے اس کو ہینڈ ساتھارہ سال کا جو نائل ہوتا اس کے خطر ہے تو وہاں پر اس کو ہینڈ کف لگا جا سکتے اور سیکشن سترہ چھوڑ دی میں نے الگ کر درمیان میں رکھا ہو ہے یہ کس کے بارے میں ہے یہ ہے درحقیقت کس کے بارے میں جس کے بارے میں کلیر کٹ کہا جاتا ہے کہ پولیس اس کو کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی گرفتار نہیں کر سکتی اور اس کو کسی بھی صورت کسی میل پروبیشن افسر کے پاس نہیں رکھا جا سکتا اس کو صرف وہاں پر رکھا جائے گا جہاں پر فی میل افینڈر نورملی کہاں پر ہوتا ہے ہو گیا کہ جو فی میل ہیں اس کا کبھی بھی اپری انشن پولیس نہیں کرے گی اگر ضرورت ہوگی تو اس کو پروبیشن میں رکھا جائے گا بٹ میل پروبیشن افسر کے پاس نہیں فی میل پروبیشن افسر کی جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اپیل اگیس ایکویٹل is فائل بفور دا ہائی کوٹ انڈر سیکشن فور ون سیون تو ان دا سیم وے یہاں پر بھی اپیل ہوگی اگیس ایکویٹل سیکشن چار سوستانہ بفور دا ہائی گوٹ اٹھانہ تک پہنچ گے انیس کیا جو اس کی آپ کی کنوکشن ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی کنوکشن نہیں ہوگی کس بیس پر مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص کنوکٹ ہوگا اس کو سرکاری ملازمت نہیں ملتی پہلی بات اس کو کنوکٹ کیا نہیں جائے گا لیکن اگر کسی صورت میں اس کو پروبیشن وغیرہ میں بیجنا پڑتا ہے تو کنوکشن تو ہو گیا بات یہ کنوکشن اس کو کسی گورنمنٹ جاب سے کسی بھی چیز سے ڈس کوالی فائے نہیں کرے گی کسی بھی صورت میں اس کے اوپر اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کوئی ڈس کوالی کیا ہے جو ان کو بھی سرٹیفیکیٹ دیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ جو نائل ریفورمیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور سیکشن 21 کہتا ہے کہ آپ سرٹیفیکیٹ کو کیا کر سکتے ہیں جو آپ نے سرٹیفیکیٹ دیا تھا تو اس کو کیا کر سکتے کیا سکتے گا جو آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کی کامیٹی تھی جس کے پاس سیشن جج کی پاور ہے جو کامیٹی اس کے پاس کون سی پاور ہے ان کے پاس سیشن کوٹ کی پاور ہے تو سیشن کوٹ کی پاور کے ساتھ کیا کرے گی آپ کا یہاں پر کیا کر سکتی ہے انسپیکشن جو ایل کمیٹی تھوڑا سا جواز کا آپ کوئی شو ہے کہ میرا طبیعت بھی خراب تھی میں لیکچر ریکارڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا کل میں نے کوئی لیکچر نہیں دیا تھا اس لئے میں نے کہا آج یہ کر لیں تاکہ اس کے اوپر کل آرلین ڈسکشن ہو سکے تو ابھی بڑا اس کو فنگر ٹپس پر آج پہلے سیمپل سا پروسیجر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سیکشن دسکس کریں گے ہم دیکھنا چاہتے جو ایل سیس سیس ایکٹ دو ازار اٹھارہ پاکستان کس طرح ورکوٹ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہاں پر کیا ہوتا ہے جب افنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس افنڈر کو جو کیا کیا جاتا ہے جب اس جو افنڈر کو ارسٹ کیا جاتا ہے اور وہ اگر تو جو پتا چل رہا ہے تو پھر تو سیمپلی جو 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 تو پہلی چیز اس کی اٹھارہ سال عمر کرے گا کون کرے گا ایس ایچو یا آئیو کرے گا یہ سب کچھ اور ایس ایچو اور آئیو کے بات کیا ہوگا اس کے بعد یہ انڈر سیکشن ایٹ کی انکوائری ہوگی اور اگر وہ جو انائل ہے تو انڈر سیکشن سیون سب انسپیکٹر اس کی کیا کرے گا سب انسپیکٹر انڈر سیکشن سیون اس کا انویسٹی گیشن کرے گا اور انڈر سیکشن تھری اس کو لیگل سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی سات سال کو وکیل ہوگا وہ اس کو لیگل سرویسز پروائیڈ کرے گا اور یہاں پھر اگر جو جو انائل ہے تو اس کا مقدمہ حل کیا جائے گا یا جو انائل کوٹ کے ذریعے سے جو انائل کوٹ میں کون ہوگا سیشن جج ہوگا یا مجسٹریٹ سیکشن تھرٹی کلاس ون کا جو ہوگا اور اس کے بعد ایڈووکیٹ دس سال کی پریکٹس والا یہ پریزائیڈ کر سکتے جو انائل کوٹ کو اور اگر یہ پریزائیڈ کریں گے تو یہاں پر رشو آئے گا راضی ہے تو یہ دیورجن کمیٹی کے پاس چلا جائے گا دیورجن کے لئے چلا جائے گا دیورجن میں کیا ہوگا ریسٹیٹیوشن آف پروپرٹی پروپرٹی واپس کر دو دیمیجز دے دو اپولوجی مافیز تلافی ہو جائے گی کاسٹ اور فائل ہو جائے گا اور اس کے بات کیا ہوگا یہ کون اور اس کو ڈیورجن کے ذریعے سے مطلب اس معاملے کو الٹر نیٹ جو ریسپیوٹ آپ ریزولیشن کے ایک طریق ہے اس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کمیٹی باس ایک اور اختیار ہے کہ یہ ریفارمیٹری ہوسز کو کیا کر سکتا ہے اب اس کے جووونائل کی وہ کبھی بھی ڈسکلوز زیادہ میٹر کیا جاتا ہے کہ اس بچے کا محول اگر پتا چلتا کہ یہ بچہ واقعی جو ہے وہ مسلیڈ ہو گیا تو اس صورت میں اس کو کوئی بھی سزار نہیں دی جائے کہ تو اختیار کیا ہے جو جوینل کوٹ کیا چیز پاس کر سکتا ہے اس کو پارڈن اور ریلیز دی اس کی اتھاریٹی کمیلیٹی سنٹینس دے سکتا ہے پرویشن پر بھیج سکتا ہے ریفورمیشن بٹی نو کیس جوینل ویل بی سینڈ اور اب اگر کیا ہوا ہے اس کو سزا ہوئی ہے تو سزا کے خلاف اس کا گارڈین اپیل میں جائے گا اور اگر اس کو ایکوٹ کیا گیا ہے تو گورنمنٹ اگر ضروری سمجھتی ہے تو چار سو سترہ میں کیا کرے گی ہائی کوٹ کے اندر اس کے خلاف ایکوٹل کے خلاف اپیل لگائے گی اس سارے معاملے میں سیکشن سترہ فی میل جوینل کوئی اپریینشن نہیں ہوگا اس کو دارالامان وغیرہ میں الگ رکھا جائے گا کسی میل پرویشن افیسر کے پاس نہیں رکھا جائے گا اور اس کے بعد جناب کوئی کسی قسم کا سٹیگما کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی کسی بھی جوینل کی اور سیکشن بی اس کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریفورمیٹری ہوسز ہر زلہ کے اندر بنایا جائے گا سیکشن ریویجن کے مطابق اور اگر یہ نہیں بنایا جا سکتا تو جو ایکزسٹنگ انجیوز یا کوئی ایکسے لوگ جو اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو سٹیفیکیٹ جاری کیا جا سکتا ہے ریفورمیٹری ہوسز کا لیکن سیکشن اکیس کہتا ہے کہ اس سٹیفیکیٹ کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے اور سیکشن بائیس ہے انسپیکشن کے متعلق یہ ہمارا کیا ہے یہ پاکستان کا جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے جس کو آج ہم نے کورپ کرنے کی کوشش کی ہے اسپیشلی پنجاب کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ کا سلیبس ہے اس کا ایک کوئیسٹن جس سنگل بورڈ صرف بیس پچیس سیکشن اور ایک کنفرم کوئیسٹن کیا کرے گا ایک کنفرم کوئیسٹن جو ہے وہ آپ کا اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ جوینائل جسٹس سسٹم آڈینس کے اوپر یا جوینائل جسٹس سسٹم آف پاکستان کے اوپر نوٹ تو یہ پورے کا پورا نوٹ پریویس بیک گراؤنڈ سے لے کر اور اگر وہ پوچھتا ہے کہ what's the cause is after جوینائل ڈیلیکونسی کیا ریزنز ہیں جوینائل ڈیلیکونسی کے وہ کل ہم نے ڈسکس کیے تھے سوشل فیکٹر لکھ دے اکنومیکل فیکٹر لکھ دے سائیکلوجیکل فیکٹر لکھ دے ابھی پولٹیکل فیکٹر بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں جس میں سوشل کے اندر بروکن فیملیز اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر آ جائے گا اور اکنومیکل کے اندر جو ہمارا آج کل معاشرے کا حالات جوب وغیرہ نہیں ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی اور اس کے بعد سائیکلوجیکل کے اندر جو منٹل ڈیزیزز ہے وہ آ جائیں گی پولٹیکل سٹیٹس کے اندر کیا ہے مختلف اور چیزیں آ جائیں گی تو یہ تھا ہمارا آج کلیکٹر جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے مطلق اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشن تو آپ مجھے بتا جئے گئے انشاءاللہ اس کو ڈیل کر لیں گے تینکیو وری مچ اسلام علیکم